بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبدو و ایاک نستعین السلام علیکم ناظرین سابق وزیر اعظم و پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاکان عباسی نے فیض آباد میں جاری تحریک لبیق کے دھرنے پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ دھرنا کرنے والے بھی وہی ہیں اور کروانے والے بھی وہی ہیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے نیب عدالت سے باہر نکلتے ہوئے صحافی کے سوال پر جواب دیتے ہوئے کیا صحافی نے ان سے سوال کیا کہ تحریک لبیق کا دھرنا پھر سے شروع ہو گیا تو آپ کا اس پر کیا تفسرہ ہے شاہد خاکان عباسی نے جواب دیا کہ اس میں میرا کیا قصور ہے تاہم اسرار کرنے پر انہوں نے کہا کہ دھرنا کرنے والے بھی وہی ہیں اور کروانے والے بھی وہی ہیں تبدیلی نہیں آئی یاد رہے کہ تحریک لبیق کی طرف سے دوہزار سترہ میں بھی دھرنا دیا گیا تھا جب شاہد خاکان عباسی وزیر آزم تھے فوج کے شبت الوقات عامہ کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ فوج اپنے ہی شہریوں کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتی علاوہ عظیم دھرنے کے اختتام پر فوجی افسر کی جانب سے شرکہ میں ایک ایک ہزار روپے بھی تقسیم کیا گئے تھے اس دھرنے کے مطالق کیس میں جسٹس کاری فائز ایسا نے آئی ایس آئی کو اس دھرنے کا ذمہ دار تھرایا تھا جسٹس کاری فائز ایسا کا کہنا تھا کہ اس سے بڑا اور کون سا مقدمہ ہو سکتا ہے کہ ایک مذہبی اور سیاسی جماعت نے پورے ملک کو بند کر دیا فیصلے میں عدالت نے حکومت کو حکم دیا تھا کہ وہ ایسے فوجی اہلکاروں کے خلاف کاروائی کریں جنہوں نے اپنے حلف کے اتخلاف برزی کرتے ہوئے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیا عدالت نے آئی ایس آئی ملٹری انٹیلیجنس اور انٹیلیجنس بیورو کے علاوہ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کو بھی ادایت کی ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کام کریں شکریہ 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 موسیقی